بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کمیزبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام مختلف شخصیات کے حوالے سے جو بائیو گرافی کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا آج اس میں جناب لاول بھٹو زرداری صاحب کا نمبر آتا ہے پاکستان کے صاحب کا وزیر خارجہ اور ان کے خاندان کے درمیان کیا چیزیں مشترکہ تھیں ان کو اپوزیشن والے مینی فیکچرنگ فال کے نام سے کیوں پکارتے ہیں اور کیوں تانہ دیتے ہیں اور یہ کہ کیا یہ لکی ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے جو ان کا نام ہے بلاول ان کے خاندان سے ہٹ کر کس مشہور ہستی کے یا شخصیت کے حوالے سے رکھا گیا ہے اور بلاول کیوں نام ان کا پکارا جاتا ہے یہ ساری ہی باتیں آج کے وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بڑی ہی مفید ملومات آج کے اس وی لاغ میں شامل ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے محترم ناظرین اکرام کچھ روز قبل یہ کہ آصف علی زرداری اور ان کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ میں بلاول اور تو پارٹی کی بات تو یہاں مہم سکتا ہوں جو صدر زرداری کی بات وہ گھر میں مانی جا سکتی ہے لیکن برکر اس طرح کئی باتیں ہوئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا ہے سترہ فروری انیس سو ستاسی کو بے نظیر بھٹو اور آنسف علی زرداری کی شادی ہوئی اکیس ستمبر انیس سو اٹھاسی کو کراچی کے ایک ہسپٹل میں جناب بلاول بھٹو صاحب کی پتہش ہوئی بلاول بھٹو جو کا نام عظیم سندھی بزرگ مخدوم بلاول بن جام حسن سمو کے نام پر رکھا گیا جو کہ ایک روحانی شخصیت تھے پر اس پارٹی کے مخالفین اکثر ان کہتے ہیں کہ ان میں مینی فیکچرنگ فارڈ ہے وہ کہ یہ پتہش مکررہ وقت کی پتہش سے کچھ ماہ پہلے ان کی پتہش ہوگی تھی اسی وجہ سے وہ ان کو یہ تانہ دیتے ہیں کہ یہ ان میں مینی فیکچرنگ فارڈ ہے یہ قبل از وقت پیدا ہوگئے اس طرح وہ ان کو تانہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسی سال الیکشن ہو رہے تھے اور کیونکہ الیکشن کے دنوں میں پھر اگلے جب تین ماہ کا بلاول ہوا تو پپس پارٹی یہ الیکشن ہوگئے اور پھر پپس پارٹی یہ الیکشن جیت کر محترمہ بن عزیری بھٹو صاحبہ پہلی بار پاکستان کی وزیر آزم بن گئے ان کی والدہ کے حوالے سے جو کہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی اور مسلم دنیا میں بھی پہلی خاتون وزیر آزم تھی وہ بے نظیری بھٹو صاحبہ جو تھی انیس سو نوے میں وہ ہار گئی اور لیڈر آف اپوزیشن رہی انیس سو ترانوے میں دوسری بار وزیر آزم بن گئی اور اس وقت تک بلاول تقریبا پانچ سال کے ہو چکے تھے اور پھر انیس سو تانوے میں دوبارہ لیڈر آف اپوزیشن بنی ان کے بارے میں یہ مشترکہ چیزیں ہیں کہ بے نظیر ان کی والدہ وزیر آزم ان کے نانا وزیر آزم ان کی نانی وہ فیڈل منسٹر رہی جبکہ ان کے دادا ایم این اے اور وفاقی وزیر ان کی نانی جو دادی تھی وہ بھی بڑی مشہور مدرسط الاسلام کی نواسی تھی جو ان کے بانی تھے اور پھر اس کے علاوہ ان کے والد صاحب جو ہیں آصف علی زہداری صدر پاکستان رہے کئی بار ایم این اے منتخب ہوئے اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر بھی رہے اور ان کو یہ حضاز حاصل ہے کہ وہ محترمہ کے شوہر بھی ہیں محترم ناظرین اکرام انیس سو نوے اور انیس سو ستانوے میں لیڈر آف اپوزیشن رہی کل چار بار قومی اسملی کا الیکشن وہ جیتی ہیں دو بار وزیراعظم منتخب ہوئیں اور دو بار لیڈر آف اپوزیشن رہی تو محترم ناظرین اکرام یہ ان کا ایک سلسلہ چلتا آرہا تھا کہ ان کے جو کہنے میں سننے میں یہ آرہا تھا کہ ان کی شادی جو ہے ان کے مامو کی بیٹی فاطمہ بھٹو کے ساتھ ہوگی مگر فاطمہ کی ابھی حال ہی میں شادی ہوگی ہے تو یہ کیا سرائیاں بھی ختم ہوگی کہ اب ان کی شادی فاطمہ کے ساتھ ہوگی ان کی دو چھوٹی بہنیں ہیں بختاور اور آسہ بختاور کی شادی ہو چکی ہیں اور بلاول اب مامو بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ صاحب کا وزیر خارجہ کے بارے میں یہ کیا سرائی کی جاری تھی کہ وہ آنے والے دنوں میں شاید پاکستان کا وزیر آزم ہو مگر اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوگی اب وہ گلے شکویش کہتے ہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی بات میں پارٹی سے سنوں گا جبکہ صدر پاکستان جو ہیں وہ گھر میں تو میرے لئے مطبر ہیں میرے والے صاحب ہیں ان کی بات گھر میں تو مانی جا سکتی ہے مگر باہر نہیں ایک شادی کی سوال میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرواتے انہوں نے کہا جی صدر پاکستان جو ہیں صاحب کا صدر پاکستان آسفل زرداری ان کے غمیں یہی کام ہے کہ وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کب شادی ہوتی ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ لڑکی کو پسند ہے انہوں نے کہا نہیں جی لڑکی کوئی پسند نہیں ہے پسند میری بہینیں بختاور اور آسفہ ہی کریں گی کہ کون سی لڑکی ہوگی لیکن کرے گی شادی جو فینل فیصلہ ہے یہ ایک صحافی کے سوال پر انہوں نے کہا برگیب باراکٹوبر انیس سو نینانوے کو محترمہ بینیدی بھٹو جب نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ اُلٹا گیا پرویز مشرف صاحب یہاں برسلے اتدار آئے اور محترمہ صاحبہ باہر جائے گی انیس سو ترانوے میں پانچ سال کی عمر میں انہوں نے گریمر سکول میں ایجوکیشن حاصل کی اس کے بعد اسلامباد میں پڑھتے رہے انیس سو نینانوے میں جب محترمہ باہر گئی تو وہاں پر راشد پبلک سکول میں ان کو داخل کروایا گیا دوزہ ساتھ میں انہوں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی ایکسپورٹ سے ایکسپورٹ کے حوالے سے یہ بڑا مشہور ہے کہ وہاں پر بہت سے وزرائے آزم بن کا نکلے ہیں ان میں سے جو نمائیہ نام ہیں وہ یہ کہہ لیں کہ ایک لیاقت علی خان صاحب ہے جو پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے یہ بھی ایکسپورٹ کے پڑے ہوئے تھے عمران خان ابھی جو جیل میں کہنے ہیں عمر 804 جیسے پکارا جاتا ہے نیتن یاہو اسرائیل کے منمون سن انڈیا کے دو پار وزیراعظم رہے یہ سارے ایکسپورٹ کے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں یہی کیا اثرائی تھی کہ پچھلے دنوں تک جب تک وہ حکومت میں تھے وزیراعظم تھے کہ اگلے آنے والے وقت میں برداری ہوں گے اب یہ اکثر صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو کون وزیراعظم ہوگا برکر فکر دوزار ساتھ میں جب یہ پاکستان ستائیس دسمبر کی وہ سرد شام تھی جب محترمہ کو راولپنڈی کے ایک جلسہ راولپنڈی جو لیاقت باغ ہے جسے پہلے کمپنی باغ کہا جاتا تھا اس میں اپنا جلسہ ختم کر اکتے اتری اور جیسے ہی وہ باہر گاڑی سے سن روف سے باہر ہاتھ ہلانے کے لئے نکلی تو ان پر پہلے ایک فائر کیا گیا بعد میں خود پر شملہ کیا گیا وہ نحید کی گود میں گری اور وہاں پر ہی وہ دم توڑ گی ان کو آسپیٹل لے جائے گیا اگر وہ زندگی کی بازی ہار چکی دیں برکیف دوزار آٹھ میں الیکشن ہوئے تو اس وقت اس میں ان کو چیرمین بنایا گیا جناب بلاول بٹو زرداری کو شریک چیرمین تھے جناب آسپ علی زرداری صاحب ان کی پارٹی برسل اقدار میں یوسف رضا قلانی صاحب وزیراعظم بنے دوزار تیرہ میں ان کی جو عمر تھی پوری نہیں ہوئی تو یہ الیکشن میں سر ہی لے سکے دوزار اٹھارہ میں پھر انہوں نے اپنی عمر پوری ہونے کے بعد الیکشن میں حصہ لیا اور تین جگہ پر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ایپٹ آباد کراچی ملی اور اس کے علاوہ ادھر سے انہوں نے حصہ لیا تھا لڑ کھانا سے جہاں سے یہ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں بین نظیر اور ان کے نانا ظلفکار لے موٹو صاحب یہ لڑ کھانا والی شیٹ تو جیت گئے ایپٹ آباد میں اور کراچی میں یہ دولوں شیٹیں لوز کر گئے اور کراچی میں یہ تیسرے نمبر پر آئے اور یہ تقریباً ایک سال تین سال ساتمہ تک تو یہ اپوزیشن میں بیٹھتے رہے اس کے بعد پھر یہ ان کی قسمت کا ستارہ جاگہ اور پھر یہ وزیر خارجہ پاکستان بنے اپریل دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس اپریل سے لے کے یہ اگست دس بارہ اگست تک یہ وزیر خارجہ پاکستان رہے اور اب بڑی زور و شور سے تحریک چلا رہے ہیں کہ لیکشن کروائے جائیں دیکھتے ہیں کہ لیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگلا وزیراعظم کون ہوگا کیا جیسے انہوں نے دو ہزار بائیس کا فیصلہ تھا یہ جیسے انہوں نے یہ ایک ہوا اپنائی ہوئی تھی کہ وزیراعظم بلاول بٹو زرداری ہوں گے کیا بھی وہی ہوا پر قرار ہے یا نہیں دیکھتے ہیں کہ لیکشن ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے یا پھر وہی فیصل کریم کونی صاحب اور شازیہ مریض صاحبہ ٹی وی پر آ کر کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 90 دن کی اندر آئین کے مطابق لیکشن ہوں ورکہ آپ جو بھی ہو تو یہ تھی اشارٹ سی بائیوگرافی بلاول بٹو زرداری صاحب کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کسی نئے بھی لوگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ